نمشکار دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے بالے ہیں سرسوں کی کٹائی ہونے کے بعد ہم ایسی کونسی فصلے لگائیں جس سے ہم اپنی آمدنی کو بڑھا سکیں بیسے اگر ہم چاہیں تو ہم کھیت کو خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن ہم خالی نہ چھوڑ کر کچھ ایسی فصلوں کو لگا سکتے ہیں جس سے ہم اپنی آمدنی کو بڑھا سکیں اور ہم سال میں کم سے کم تین فصلے آرام سے لے سکتے ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پانچ ایسی فصلوں کے بارے میں جانیں گے جس سے ہم آسانی سے لگا کر اچھا منافع کما سکیں پہلی فصل کے بارے میں اگر بات کریں تو پہلی فصل ہے مکہ آپ اس سمیہ پر مکہ کو لگا سکتے ہو مکہ کے لیے اگر بیشٹ بیرائیٹی کی بات کریں تو آپ بائیر کمپنی کی 91.08 بائیر کی 92.08 اور پائنئر کمپنی کی پی اٹھار ای ننی نانوے لگا سکتے ہو آپ اسے پورے مارچ اور اپریل لگا سکتے ہیں اگر اس کے بعد لگاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دانیں نہ پڑھنے کی شمس سے بنتی ہیں آپ کوشش کریے کہ آپ مارچ مارچ میں مکہ کی فصل کو لگا دو کسی کارن سے آپ کی شرستوں کی فصل لیٹ ہوتی ہے اور آپ مکہ لگانا چاہتے ہو تو آپ کو دھیان رکھنا ہے بعد میں جو تیج ہوایں چلتی ہیں اس سے بچنے کے لیے آپ خیت میں نمی کی ماترہ کو بنائے رکھیں جس سے پولینیشن میں کوئی دکت نہیں ہوگی اور آپ کی فصلوں میں دانیں اچھے سے بنیں گے خاص کر اس چیز کا کسان بھائی ہمارے بہت دھیان رکھیں چونکہ اس ٹائم کے بعد اگر لیٹ کرتے ہو تو دانیں نہ بننے کی سمجھ سے آہی جاتی ہے آپ اس سمیے پر پائنیر کمپنی کی پی اٹھارہ نینیان میں لگا سکتے ہو جو نبی سے سو دن میں پکر تیار ہو جاتی ہیں کسان بھائیوں مکہ کے ریڈ بھی آج کل کافی اچھے چل رہے ہیں تو آپ مکہ کو لگا کر اپنی آمدنی کو بڑھا سکتے ہو اگر دوسری فصل کی بات کریں تو دوسری فصل ہے ہماری مونگ آپ مونگ کو لگا کر اپنی آمدنی کو بڑھا سکتے ہو مونگ کی اس سمیے پر اگر بیشت بیرائٹی کی بات کریں تو آپ پی ڈی ایم 149 جو سمراد کے نام سے آتی ہے اسے آپ لگا سکتے ہو آئی پی ایم 410 جو سکھا کے نام سے آتی ہے آپ اسے لگا سکتے ہو اور بھی کئی برائٹی آتی ہیں جیسے آئی پی ایم دوسری فانچ بیرائٹ کی نام سے آتی ہے تو آپ اس سمیے پر ان برائٹیوں کو بھی لگا سکتے ہو اور مونگ اس سمیے پر ہری خات کا بھی کام کرتی ہے آپ فلیوں کو توڑ کر مونگ کو سیدھے خیت میں دبا سکتے ہو جس سے آپ کو ہری خات بھی مل جائے گی مونگ ایک دلہنی فصل ہے تو مونگ کی جڑوں کا کام باتابرن سے نائٹروجن کو کھنچ کر پودے کی جڑوں میں فکس کرنا ہوتا ہے جس سے آپ کو آگے آنے والی فصلوں کے لیے نائٹروجن کی پورتی بھی ہو جائے گی مونگ کی پوری فصل 60 سے 70 دن میں پکر تیار ہو جاتی ہے جس سے آپ کو آگے لگانے والی فصلوں کے لیے بیٹ نہیں کرنا پڑتا ہے تیسری فصل کی بات کریں تو تیسری فصل ہے ہماری ارد آپ اس سمیے پر ارد لگا کر اچھا منافع بنا سکتے ہو ارد کی کئی ساری برائٹی ایسی ہیں جس سے 70 دن میں پکر تیار ہو جاتی ہیں اور آپ بہت زیادہ آلسی ہیں تو کم سے کم آپ ارد کو لگا ہی سکتے ہو ارد کی کئی برائٹی ساٹھا نام سے فیمس ہوتی ہیں تو آپ ان ساٹھا برائٹی کو لگا کر کھیتوں کو کھالی نہ چھوڑ کر آپ اچھی آمدنی بنا سکتے ہو چوتھی فصل کی بات کریں تو چوتھی فصل ہے ہماری سیوالک کئی ساری کسان بھائی اسے سیوالا کی نام سے جانتے ہیں تو آپ اس سیوالک پر سیوالک لگا کر اچھی آمدنی بنا سکتے ہو سیوالک کی پہلے ہمیں جڑ ڈالنی ہوتی ہے آپ سیوالک کی جڑ کو ڈال کر کھیتوں میں سیدھے روپائی کر سکتے ہو بس آپ کو دھیان رکھنا ہوتا ہے اگر آپ سیوالک لگانا چاہ رہے ہو تو آپ کو کم سے کم سرسو کٹنے میں 20 سے 25 دن رہا کر رہ جائیں تو آپ اس سیوالک پر جڑ ڈال سکتے ہو اور جڑ کو سیدھے کھیتوں میں روپائی کر سکتے ہو یہ فصل بھی کافی اچھی فصل ہے تو آپ اس سیوالک لگا کر اپنی آمدنی کو بڑھا سکتے ہو پانچویں فصل کی بات کریں تو پانچویں فصل ہے ہماری تلسہ تلسہ کی پہلے ہمیں نرسری تیار کرنی ہوتی ہے اور اس نرسری کو سیدھے ہمیں کھیتوں پر روپائی کرنا ہوتا ہے مارکٹ میں ہمیں تلسہ کے دو طریقے کے بیج اوپلپ دوتے ہیں اگر آپ دیسی بیج لگانا چاہتے ہیں تو آپ دیسی بیج لگا سکتے ہو اور اگر آپ ہائیبرٹ لگانا چاہتے ہیں تو آپ ہائیبرٹ بھی لگا سکتے ہو مارکٹ میں الگ الگ طریقے کے بیج آپ کو اوپلپ رہتے ہیں تلسہ کی فصل بھی لگ بگ 90 سے 100 دن میں پکڑ تیار ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تو رہی پانچ ایسی فصلیں جسے آپ اس سمیہ پر کھیتوں کو کھالی نہ چھوڑ کر لگا سکتے ہو اگر آپ کے یہاں پانی کی سمسیہ نہیں ہے تو آپ وہ سبالی کو تلسہ لگا سکتے ہو اور دوستو اگر پانی کی سمسیہ ہے تو آپ مکہ بھونگ اور اڑت کو لگا سکتے ہو آپ کو جو فصل اپنے حصاب سے سٹے بھی لگے آپ اس فصل کو لگا سکتے ہو تو دوستو آپ بھی انہی فصلوں میں سے کسی ایک فصل کو لگا کر اپنی آمدنی کو بڑھا سکتے ہو اور دوستو اس سمیہ پر آپ کو خاص کر دھیان لکھنا ہے اپنی فصل کو سنڈی سے ہر حال میں بچانا ہے اس سمیہ پر سنڈی کا پرکوب بہت زیادہ ہوتا ہے تو دوستو آپ کو سروعاتی چرن میں اپنی فصل کو سنڈی سے بچانا ہے جیول سروعاتی چرن میں تو آپ اپنی فصل کو سروعاتی چرن میں اگر سنڈی سے بچا لیتے ہو تو آپ اپنی فصل کو صحیح سمیہ پر کاٹ سکتے ہو سروعات میں بیجیٹیٹیو سٹیج کا سمیہ ہوتا ہے اگر اس سمیہ پر سنڈی لگتی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کی فصل ہی لیٹ ہوتی ہے تو خاص کر شروعاتی چرد میں آپ کو سنڈی سے بچانا ہے ویڈیو اچھا لگا ہو تو ایک لائک کریے ساتھی چینل کو سبکرائب کریے جائے کسان